آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ میرا سوال ہے کہ کیا وائف اپنے ہزبن کا نام لے کر بلا سکتی ہے کوئی ریفرنس مل سکتا ہے دیکھئے جہاں تک جواز کی بات ہے اگر ضرور پڑتی ہے تو بلا سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے کہ دوسرے القابات استعمال کیا جائیں بعض صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا نام لینے کے بجائے ان کو سعیدی کہتی تھی اور ایسے ہی بعض صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کنیت سے اپنے شوہر کا تذکرہ کرتی تھی جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کا تذکرہ ابو سلمہ سے کرتی تھی تو یہ طریقہ ہوتا ہے یعنی کنیت سے ان کا ذکر کر سکتی ہیں اور ضرور پڑے تو نام بھی ذکر کر سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ایک عدب کا تقاضی ہوتا ہے کہ اصل نام کے بجائے کسی اور ٹائٹل سے کسی اور لقب سے ان کو پکارا جائے خاص ہو سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ کنیت کے ذریعے ان کو پکارا جائے ایک روایت ہے جیسے شیخ علبانی رحم اللہ نے صحیح قرار دیا ہے العدب المفرد کی روایت ہے کہ ایک صحابی جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک والد ہے اور اس کا لڑکا ساتھ میں جا رہا ہے تو انہوں نے لڑکے کو یہ نصیت کی کہ دیکھو تم اپنے والد کا نام مت لو یعنی اببہ کہ کے والد کہ کے ان کو بلاؤ تو جیسے ایک بیٹا ہوتا ہے کہ اپنے باپ کا نام نہیں لیتا ہے اببہ کہ کے بلاتا ہے تو یہ ایک تعظیم کا اور احترام کا ایک تقاضہ ہوتا ہے تو ایسے بیوی بھی اپنے شہر کا نام نہ لے تو یہ اچھی بات ہے اور ہمارے یہاں کی یہ روایت رہی ہے کہ بیوی اپنے شہروں کا نام نہیں لیتے ہیں وہ احترام کی وجہ سے وہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ روایت برقرار رہنی چاہیے نام لینے کے بجائے دوسرے ذرائع سے کام چلانا چاہیے لیکن بہرحال یہ اس کو ہم ناجائز اور حرام نہیں کہتے اگر کسی بیوی نے شہر کا نام لے لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ شہر کا مقام بڑا ہے اور گھر کا قوام ہوتا ہے اس لئے ایک بیوی کے ذمہ داری یہی ہونی چاہیے اس کے شہر کے احترام کا تقاضی یہ ہے کہ نام کے بجائے دوسرے الفاظ کے ذریعے سے ان کو یاد کریں جسے کنیت کے ذریعے سے یاد کریں یا کسی اور مناسب لفظ کے ذریعے سے یاد کریں امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا